بسم اللہ الرحمن الرحیم نمریکل الالیسز کے لیکچر نمبر تین میں آج ہم سکھیں گے بائی سیکشن میتر ہمارے پاس دو طرح کے سسٹمز اپ ایکویشنز ہوتے ہیں ایک لینیر ایکویشن ہوتا ہے ایک نان لینیر ایکویشن ہوتا ہے جس طرح کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا کہ لینیر ایکویشن کا سالوشن نکالنا بہت آسان ہوتا ہے جس لائک اے ایکس پلس بی زی کوٹو زیرو دوسرا ہمارے پاس نان لینیر ایکویشن ہے جو کہ ہم نمریکل انالیسز میں سٹڈی کرتے ہیں نان لینیر ایکویشن میں پھر دو ایکویشن ہے پہلا ہوتا ہے الجبرائک ایکویشن ابر دوسرا ہوتا ہے ٹرانسیڈنٹل ایکویشن ٹرانسیڈنٹل ایکویشن وہ ایکویشن ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس انورس لاگریتمک پنکشن لاگریتمک پنکشن انورس ٹرگنیمیٹرک پنکشن trigonometric function, exponential function یہ function جب آئے تو اسی equations کو پھر ہم کیا کہتے ہیں transcendental equation اور اسی function کو transcendental function کہتے ہیں اور دوسرا algebraic equation ہوتا ہے وہ آپ لوگ پہچانتے ہو تو اسی میں ہمارے پاس بہت سارے method ہے بہت سارے method کے ذریعے کسی بھی algebraic transcendental equation کے ریل روز سامنے کال سکتے ہیں پہلا ہے bisection method پھر ہے newton rapson method پھر ہے iterator method پھر ہے regula palsy method پھر ہے picks point method پھر ہے iterator method اور last میں ہے picks point method تو ایک ایک میٹر کو میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا جدہ جدہ ویڈیو میں in detail کے ساتھ تو چلیے ابھی بائی سیکشن میٹر کو سیکھتے ہیں بائی سیکشن میٹر کہ بائی سیکشن میٹر کیا کہتا ہے بائی سیکشن میٹر میں example کے through ایک ایک سٹیپ آپ کو سمجھاؤں گا let's suppose مجھے ایک پنکشن given ہے algebraic function which is equal to x cube minus x minus 1 is equal to zero تو میں کیا کروں گا یہاں پر پہلی باتیں ہیں کہ یہ minus 1 ہے اسی constant کو دے کوئی یہ minus ہے تو جی result آئے گا وہ positive ہوگا results should be positive result result should be positive اس کے بعد کیا ہے آپ نے دو ایسے value چوز کرنا ہے x کو دینا ہے جس value پر ایک value پر consecutive value چوز کرنا یہ بات بھی یاد رکھنے ہیں ایک value پر پنکشن negative value دے اور دوسرے value پر پنکشن positive value دے مثال کے طور پر میں لیتا ہوں roots a b تو جو a pop a ہوگا اور a pop b ہوگا وہ less than zero ہوگا صحیح تو let's suppose میں x کو one پر کرتا ہوں تو a pop one پر کیا دے گا پنکشن one cube سے one minus one تو one cube سے one آگیا x one پر کیا minus one اور minus one تو we cancel تو result کیا گیا minus one پھر میں اپا b کو لیتا ہوں یہاں پر کیا پر کرتا ہوں اپا b لڑ سا پوز میں اپور کرتا ہوں میں آپ لوگ کو بتائے result should be positive مطلب میں نے positive video چوز کرنے میں نے جس طرح یہاں پر positive one پر کیا تو positive two پر کرتا ہوں ابھی تو two cube سے ایٹ آئے گا two cube اور یہاں پر two minus one اپنے جگہ پر تو result کیا آئے گا ایٹ مینس two minus six six of six minus one سے پائے ہو آئے گا تو اپاپ two کیا ہے five تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھو میں نے بتایا کہ by section مطلب میں اپاپ a اپاپ b less than zero ہوگا تو اپاپ a نگٹ ہو ہے اپاپ a مطلب one اور اپاپ b مطلب two کیا ہے پالٹ ہو ہے تو result کیا آتا ہے minus آتا ہے نا تو مطلب یہ ہمارے پاس roots ہے one اور two تو جو roots آئے گا اسی function کا algebraic function کا وہ one اور two کے درمیان میں ہوگا next step میں کیا ہوتا ہے اسی کا midpoint ہم نکالتے ہیں iteration number one تو کیا کریں گے one plus two سے کیا آتا ہے midpoint نکالیں گے تو one plus two by two تو one plus two by two سے کیا آئے گا one point pi آئے گا تو اسی one point pi کو given function میں port کریں تو کیا بنے گا epap x1 ہوگا na epap x1 کیا ہے this will be equal to epap x1 میں port 1 point pi to 1 point pi to 1 pi power 3 then answer minus x کیا 1 point pi is then answer minus 1 تو result کیا آتا 0.875 result اسی کیس میں کیا ہے posit ہو ہے نا تو میں تو posit ہو یہاں پہ ہے ابھی نیچھے پیچھے والا میں کیا کروں گا نگٹ سپوس کروں گا تو minus 1 اور 5 میں نگٹ ہو کون سا ہے minus 1 ہے na 5 تو پائر ہو ہے minus 1 ہے تو minus 1 کا جو روش تا 1 تو میں پہ 1 سپوس کروں گا x اور دوسرا کیا 1 پوائنٹ پائو یہ میں کیوں کرتا ہو کیونکہ ڈپینیشن کے مطابق اس کا جو پرارک ہے وہ 0 سے less ہو چاہیئے تو minus 1 اور اسی کا پرارک کیا ہوگا less than 0 ہوگا تو اس لئے روش اس کیا ہوگا یہ ہوگا 1 اور دوسرا کیا 1 پوائنٹ پائو تو نیکس میں پوائنٹ x2 ہوگا نیکس آئیٹریشن تو یہاں پہ 1 روٹ ہے اور دوسرا روٹ x1 ہے جو کہ 1 پوائنٹ 5 ہے اس طرح لیکھ سکتے x0 پلس x1 بائی 2 x1 ہے x0 ہے initial ہے تو x0 کیا ہے 1 ہے x1 کیا ہے 1 پوائنٹ 5 ہے آب 2 سے روائیل کرتے ہیں تو رجل کیا آتا ہے 1 پلاس 1 پوائنٹ 5 تقسیم 2 تو رجل آتا ہے 1 پوائنٹ 2 5 صحیح ہے اسی 1 پوائنٹ 2 5 کو اگن اسی میں پور کر جس طرح ہم x1 کو پور کیا روٹ پور کر دیں 1 2 پا 3 answer minus x is 1 2 پا then minus 1 تو رجل آتا ہے minus 0 2 9 جب میں راؤ اپ کرتا تو یہ کیا دے گا یہ کیا ہے 1 2 پا یا پہ دیکھو ریزر کیا ہے پہلے تو میں لکھوں گا x0 میرا پاس کیا تا x0 میں سپوس کیا تا 1 پھر x1 میرا پاس آگیا تھا 1 1 2 2 2 2 2 صحیح تو ابھی میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ریزر کیا ہے نگیٹ ہو ہے تو میں پچھلے میں پاریٹ ہو سپوس کروں گا کون سپوس پاریٹ ہو والا تو اسی کو دیکھوں گا x0 اور x1 کو x2 کو تو میں لوں گا یہاں سے x2 کو لیکن x0 x1 میں آپ کینسو دیکھو کے x0 پہ تو نگیٹ ہو ہے اور x1 پہ کیا ہے x1 پہ x1 کے درگا یہ x1 پہ پاریٹ ہو ہے لیکن یہاں پہ نگیٹ تو آلڈی میرے پاس نگیٹ دیکھو میں پاریٹ سا پوس کروں گا x0 x1 میں تو اپ آف x0 پہ کونسا تایب پہ 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 دیکھو مراد دوان ہے تو پہ نگیٹ میرے وان کو سا پوس کروں گا جو ہوگا وہ برابر ہوگا x3 کا x2 تو ہم نے آلڈی نکال آئے x2 x3 کی بات کرتے تو x3 this will be equal to x1 plus x2 x1 plus x2 by 2 تو x1 میرے پاس کیا ہے 1.5 plus 1.25 divided by x3 ہو x3 کیا ہوگا ورینجل پانکشن میں پورٹ کرتے x کی جگہ 1.3 75 تو 1.3 75 کا کیا ہے cube then minus x x کیا ہے 1.3 75 then minus 1 تو result میرے پاس آتا ہے 0.22 2 4 6 یہ کیا ہے x3 ہے یہ پر میں x3 ڈالتا ہوں کیا x3 میرے پاس 1.3 75 اس کے بات میں کیا کرتا ہوں again میں معلوم کرتا ہوں by section meter کے ذریعے تو x3 میرے پاس ہے x4 کو ملوں گا کس چیز کو x4 کیا ہوگا x4 ہوگا x2 plus x3 by 2 x2 plus x3 by 2 x4 x3 پہ کیا آتا result x3 پہ result posit ہوتا تو 1.2 pi plus x3 کیا ہے 1.3 75 1.3 75 لیکن یہاں پہ کیا x3 پہ result میرے پاس کیا تھا x3 پہ میرے پاس آیا 1.3 75 جو result یہاں پہ پنکشن کا کیا ہے posit ہو ہے اب میں نگیٹ ہوگا چوز کروں گا کس چیز ہوگا نگیٹ ہوگا تو x2 پہ x2 کیا ہے 1.2 pi ٹھیک x2 کو میرے دوں گا 1.2 pi 1.2 pi x3 کیا ہے 1.3 75 اور کیا کروں گا 2 سے ڈیوائید کروں گا یہ کیا ہے 1.2 5 plus 1.3 75 divided by 2 result آتا ہے 1.3 1 2 pi یہ کیا ہے x4 ہے x4 آگیا 1.3 1 2 pi اس کے بعد کیا کرتے ہے آپ x4 نکالتے ہے تو x4 ہی ہے یہاں پہ پر کروں سو اسی کا ہم کیا لیتے کیوب لیتے ہے 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 pi then minus 1 تو ریٹر آگین کیا آتا ہے 0.0 pi 1 pi then اس کے بعد ہم کیا کرتے x pi نکالتے یہ iteration ہے جو ہم step by step کیا کریں گے calculate کریں گے x pi کے لیے کیا ہوگا x3 plus x4 by 2 so export 1.3 1.3 1.3 pi اس کو میں put کروں گا plus x3 ہوگا کیا x3 پہ x3 پہ result posit ہوتا کیا تھا 1.3 75 میں put کر شکتا ہوں 1.3 75 and whole divided by 2 to export 1.3 1.2 5 and x3 1.3 75 to میں put کر 1.3 1.2 5 1.3 1.2 5 plus 1.3 75 1.3 75 divided by 2 to result کیا آتا ہے 1.3 4 3 7 5 again calculate کرتا 1.3 1 2 pi plus 1.3 75 divided by 2 to result same as 1.3 4 3 7 5 is equal measure put out to a pop x pi o a jay ga to is i ka q be na is cube let ho then minus x o jokie barabar here 1.343 3 4 3 7 5 or then minus 1 result kia ta 0.0 0.0 2 6 2 6 our value kia x pi ki woi ha p made leta kia hai 1.343 3 4 3 4 3 4 next iteration ki tarap bar te epap x 6 ki tarap epap x x kia hogar epap x x x nahi me point nukar enga pheela x x ke liye to kia hogar x support plus x pi divided with 2 to x pi me r paas kia hai one point three four three seven five then plus our export kia hai export me repas hey one point three one two five one point three one two five our whole divided two to is kama air karengi one point three four three one point three four three seven five then plus one point three one two pi is komei kia how two se divide kia to lezap per again mera paas kia tai one point three one point three two eight one two pi i abhi is xx koi ha per port karo to a pop xx kia jae ga is komei as a answer kata kata to answer ki power three a jayega then answer minus x kia hai one point three two eight one two five then minus one to result a ta hai zero point zero one four and six yip paap xx ho gaya xx me here put kata ho to kya hai one point three two eight one point three two eight one two pi o dhye kya xx xx hai to is kya hai may xx seven nikalata ho kya xx seven xx seven kya xx kya hai one point three two eight one two pi then plus x pi kya hai one point three four three three four seven five or divide with two kya ta hai one point three three nine pkya ta hai ya se six a yi kya ho xx seven kya ho ta hai ya pari one point three three ha ha dhk sakti na one point three three kya is kya point three four sakti hai to chal 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 a qur iteration nikal te x eight ke liye x seven kya hai one point three six plus x six kya 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 one point three two eight two paio so yi has generate ho rai pir chal te yi core te x nine kar te hai to x nine se kya ae kya 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 one point three two plus x seven kya one point three six divided by two to again a time one point three three four pyr main extend kya kya x nine one point three four plus one point three three two one point three three x 11 ko kata so one point three 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 plus one point three three four and one point three 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 one point three four and divided with two to result a time one point three 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 five to a b may or nine kata may kya kata x x 11 say x three minus x 10 kya ho may bhi accuracy chik karna chata one point three 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 this x x 11 ko kata ho to kya he one point three 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 five yaya multiply by hundred to accuracy atai do video tak do decimal tak to is kar matlab bhi hai ki is ka jo accurate result ho ga 1 point three tuk ho ga تو اس کا جو ریل روٹ ہے x ہے وہ کیا ہے 1.33 تو اس کا کیا ہے ریل سلوشن ہے تو یہ ہے ہمارے پاس بائی سیکشن میترد آپ نے دو اے سے روٹس کو چوز کرنا ہے جس پر اے پاپ بی لس دن زیرو ہو پہلی بات پھر آپ نے میٹ پوائنٹ نکالنا ہے اسی دو روٹس کا جو آپ نے سیلیکٹ کی ہے جس پر ایک پنکشن نیگٹیو ویلو دیتا ہے دوسرا پنکشن پالیٹو دیتا ہے پھر آپ نے اسی میٹ پوائنٹ پر آپ نے پنکشن کا ویلو نکالنا اسی طرح آپ نے ایٹریشن جنریٹ کرنے ہیں تو جس ایٹریشن پر آپ کے پاس ویلو ریپیٹ ہونا شور ہو جائے وہی سے آپ آنسر ڈونڈ ہوں گے اور نکال ہوں گے ایک ریسی کے ترو آپ نکال سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بائی سیکشن میں تڑے اگر آپ کو یہ ویڈیو چی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ